مدینہ ملورہ کے ایک بہت بڑے محدث تھے میرے استاد ہم لوگوں نے دو تین سال ان سے پڑھا شیخ حمد ابن محمد الانصاری تقریباً ایک لاکھ حدیثوں کے سنت کے ساتھ حافظ تھے سنا فی الحدیث حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا ناملہ صاحب اور سارے عقابل نظام الدین مدینہ میں مقیم تھے اور روزانہ خصوصی ملاقاتوں کے لیے کچھ نام تیہ ہوتے تھے وہ ذاری ذمہ داری میرے اوپر تھا کہ مدینہ کے علماء سے ہمارے عقابل کی ملاقاتیں کرائی جائے تو ایک دن خصوصی ملاقات میں میں لے کر گیا حضرت مولانا عمر صاحب پارن پوری رحمت اللہ علیہ کو شیخ حمد کے پاس شیخ حمد بہت بڑے محدث تھے بڑے عالم تھے مگر ہماری اس محنت کے بارے میں ان کو بہت اشکالات ایک تو وہی سمجھتے تھے کہ ہمارا عقیدہ چیخ نہیں دوسری سمجھتے تھے کہ ہم بدعات اور شرک کے خلاف اس طرح نہیں بولتے جس طرح بولنا چاہئے نہیں عنہ منکر نہیں کرتے ساتھ ساتھ روک ٹوک نہیں کرتے لیکن مجھ سے ذاتی طور پر بہت زیادہ محبت کرتے بہت محبت کرتے یہاں تک ایک مرتبہ ہم نے مجھ سے کہا کہ ابن خلیل میرا نام کیونکہ خلیل الرحمان تھا تو عرب سب مجھے خلیلی کے نام سے جانتے تھے عربی کام کا جملہ تھا احب فی کا کل شیئ اللہ تبلیغ تمہاری ہر چیز مجھے بہت پسند گئے سوائے تبلیغ کے اللہ تم کو اس سے چھٹکا رہا تھا میں بھی سوچے ہوئے تھا کہ انشاءاللہ آپ کا بھی وقت لگوانا ہے یہ تو تیزی عجیب ہے جس کو لگ جائے وہ سب کو جلا کے چھوڑتی عجیب چھنگاری ہے خیر وہ وقت آیا منا عمر صاحب کو لے کر رہے ہیں رات کے کھانے کے انہوں نے دعوت کی اور انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ شیخ عمر صاحب سے بہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جناب وقت لے کر آئے اور کھانا ہمارے ساتھ کھائیں اور مدینہ کے علماء کو عدالت کے قاضیوں ججوں کو انہوں نے مدو کر لے اور وہاں کھانے وانے سے فارغ ہونے کے بعد مجدیس جمی قہوہ اور کھجورت کا دور چلا اور اس کے بیٹ میں انہوں نے کہا کہ شیخ عمر ایک بات آج مجھے آپ سے کہنے اور انہوں نے پھر یہ کہا بڑے احترام کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ کہ آپ بڑی اچھی محنت کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے مگر آپ نہیں انجل منکر نہیں کرتے آپ برائیوں سے ساف ساف روکتے نہیں یہاں تک اس شر کو بدد بھی آپ دیکھتے ہیں صاحب اس پہ بھی نہیں ٹوکی اب مولانا عمر صاحب کو اور کیا چاہیے تھا بہترین موقع ملا کہ سارے علماء کے سامنے دعوت کی حکمت کو کھولیں اب مولانا نے کیا درد مندانہ گفت گئی بڑے آجیزی اور طوادوں کے ساتھ بڑے انکسار کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ آج مدینہ کے علماء جمع ہیں اور مدینہ کے علماء جس بات پر فتوہ دے دیتے تھے امام مالک رحمت علیہ ساری دنیا کے علماء کی طرف اس کے بعد دیکھتے بھی نہیں چاہے امام مالک کی پوری فقہ تو دراصل قائم ہے فقہہ مدینہ پر اور آج فقہہ مدینہ جمعہ یہ ہندوستان کے آجمی طالب علم حاضر ہیں یہ اپنا سبق سناتا ہے اس کے بعد آپ جو فرما دیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میں وحی کروں گا جو آپ فرما دیں ست کے دل سے انہوں نے بڑی طرف کے ساتھ یہ بات فرما دیں اور پھر کہا کہ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں اپنا ذاتی اس سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے اور منکرات سے روکنے کا طریقہ کیا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی ایک طریقہ ہے لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہے تو وہ شیخ حمد بولے حدث ولا حرج یعنی اتمنان سے گفتگو کی کتنی تفصیلی گفتگو کر سکیں کہ ہم سب ہمتنگوش ہیں فیض مولانا نے اپنا ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک بار حضرت جیر حضرت علیہ مولانا یسف صاحب نے اچانک مجھے بلایا کہ ہماری عمر اجمیر میں عرش چل رہا ہے تو ایک جماعت لے کر ذرا وہاں چلے جاؤ تو مولانا عمر صاحب نے اس وقت کہا کہ میں تو سوچنے لگا کہ ابھی کچھ دنوں سے میں دعا مانگنے لگا ہوں اللہ اپنے راستے کی موت نصیب پر لگتا ہے قبول ہو گئی کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اور میرا ٹکٹ تو کٹ گیا حضرت جی حضرت جی پہنے حضرت نے کچھ نہیں سنا خوب ترغیب دے کر اور فرمایا کہ نہیں جاؤ فرض ہے ہمارا اللہ خیر فرمائے وسیعت کی گھر والوں سے کہاں سنا معاف کر آیا اب بسم اللہ ہی مجرح و مرساق روانہ ہو گئے وہاں پہنچے اب سنو کیا اندازت کیا کہنے لگے کہ حضرت جی کی دعائیں تھیں توجہات تھیں یہ طریقہ ہوتا ہے بذرگوں کا اپنے اوپر کچھ نہیں لیتے اللہ نے ایسی حکمت میرے اوپر سجھائی ایسا راستہ بھولا جو کبھی پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہنے لگے میں وہاں سہن میں جہاں مزار ہے حضرت حضورت محمد تشریرہ مطلع لے گا اس کے باہر سہن میں میں اتکونے میں رمال ڈال کے اپنا چہرہ دھک گئے اور بیٹھ گئے اور میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا روتے روتے میرا برا حال دعائیں کر رہا اللہ بھیج دیا حضرت جی نے میں چاہ کروں کیسے کروں کس طرح یہاں پر بات شروع کروں کیسے بات کروں کیا ہوگا یہاں خوب اللہ سے خوب مانگا خوب مانگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت دل میں سجائی جنلکہ میں ایک جنگ سے میں نے اپنا رمال ہٹایا اور اٹھا اور روتے روتے میری آنشیں لال ہو چکی اور میں نے زور سے نعرہ لگایا جو خوضہ کی بلایت کا قائل ہوا گیا جائے جو خوضہ کی بلایت کا قائل ہوا گیا جائے جو خوضہ کی بلایت کا قائل نہ ہو باہن نکل جائے سب لوگ سمجھے کچھ بہت بڑا پیر ہے اس مرتبہ کا آنا وصول جللہ جنہ بغداد شریف سے آیا ہے کہ کہاں سے آیا ہے یہ کوئی بہت بڑا پیر ہے اور پھر میں بیٹھ گیا نعرہ لگا کے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی طرح میں نے نعرے لگائے اور میں نے جب دوبارہ دیکھا تو پچھا چلا پچھا ساٹھ لوگ بیٹھیں اور باقی لوگ کھڑیں پھر لگیں اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے بعد لوگوں سے کہا اوہ خواجہ کے چاہنے والو ایک بات بتاؤ خواجہ کے نام نامی اسم گرامی کیا تھا پڑے جرال کے ساتھ جرال کے ساتھ بولنا یہ علامت ہے پہنچے ہوئے ہونے کی جتنی زور سے ڈاٹو گئے سمجھیں گے پیر صاحب اتنی بڑے ہیں اور جتنی اکرام سے بولو گئے اخلاق سے بولو گئے یہ بشارہ زید عمر بکر ہے یہ سب بزنس کے سیکرٹس ہیں خوب جانت کے کہا جو خجہ کی بلائے سے کہا اللہ ہم مردود نہیں کر جائے اور لوگوں کا پکہ عفیدہ ہوگی ہے کہ یہ ہے کوئی آج ملا ہے سال سے آرہے آج ملا ہے سب رونیاں لگئے ہیں کوئی عجیب حال ہو گیا نام بتاو خجہ کیسے تو نہیں زیادہ زیادہ غریب نماز تو یہ نام تو نہیں تھا نام کیا ہے تم کو بجی ملو تم کو بجی ملو تم کیسے خجہ کے چانے مالے ہو سب گھبرا گئے کہ دیکھ بھی بیکا کھشرا بھی گیا اور اتنی دفعہ آئے پیسہ خرچ ہوا وہ بھی گیا نام ہی نہیں معلوم کیونکہ نام مام تو کئی بتاتے نہیں کس شہر میں پیتا ہوئے تھے خجہ تھا نام نہیں معلوم تو یہ کیا معلوم ہوگا اچھا کس ملک میں پیتا ہوئے تھے یہ بھی نہیں معلوم یہاں کیوں آئے تھے یہ بھی نہیں معلوم اب کہنے میں نے بہت کس کے ڈانٹا بغیر تو شرم نہیں آتی کیا قبول کریں گے خاجہ تمہاری زیارہ کچھ خبر ہی تم کو سب گھبرا گئے اس کے بعد میں نے کہا جو خاجہ کو جاننا چاہے جو خاجہ سے اپنے لو لگانا چاہے محبت کرنا چاہے خاجہ کی سکھائی ہوئے رات کے بر چلنا چاہے ہمارے ساتھ رہو کوئی جن ہم بتائیں گے خاجہ کون تھی سمجھ گئے ہو گئی تشکیل نہ نام تبلیغ کے آیا نہ دعوت کے آیا نہ تے نہ دال نہ گشت کی گاف کچھ نہیں اب تیار ہوں گا ہاں ہم بھی ہم بھی چلیں گے ہم بھی چلیں گے ہم بھی رہیں گے بتائیے تھا اور ایک آٹھ دس مندرہ تیار ہوں گے تو انہوں نے کہا بھئی یہاں تو ہے بہت بھیر خروقت آ رہے ہیں سکون سے بات ہی نہیں کر پائیں گے اب کوئی اور مسجد بتاؤ چلیں ماں ان کا ہم جو چلتے ہیں اب چلیں ماں اب تھوڑی دور پر ایک مسجد کی وہاں پہنچ گئی جماعت کسی کو پتہ نہیں یہ تبلیغی جماعت والے سب بارتے اب وہاں ہم میرے نہ فضائل کی کتاب کھولیں نہ گشت کا گاف بولا یہ علماء سے سنا رہے ہیں کارگزاری مناورتا ہم نے وہاں پر خواجہ کی تاریخ اور سوانے سنانی شروع کی بیان کا میں شروع کیا معین الدین نام تھا سجدستان کے رہنے والے تھے عوارستان کے علاقے کے تھے ان کے والد کا یہ نام تھا ان کے دادا کا یہ نام تھا ان کے شیخ کا استاد کا یہ نام تھا ان کے شیخ کا یہ نام تھا ان کو اس طرح حکم دیا گیا کہ سرزمین ہندوستان میں جا کر توحید پھیلاو اللہ کے بندوں کو دعوت دو قلمے کی وہ اس حکم پر آئے اور پھر یہ قربانیاں دیں پھر یہ قربانیاں دیں پھر پٹی ویراج چوہان اس نے اس طرح ستانے کی کوشش کی اس طرح توحیم کی اس طرح کیا بورا واقعہ کیا جو صحیح تاریخ تھی وہ سنائی اور سناتے رہے سناتے رہے اور کہاں لگے میں نے کئی دن تک تو پہلا نمبر ہی بیان کیا سمجھ گیا ہوں گے اب کہ خازہ نے یہ سکھایا لا الہ الا اللہ سکھایا اس ملک میں کلمہ انہوں نے پھیلایا محمد الرسول اللہ انہوں نے سکھایا یہ خازہ کی ذریعے سے اس ملک کے اندر یہ کلمہ آیا اور اس کے بعد پھر میں نے دوسرے تھی یہ سکنے چوتے دن پھر میں نے خازہ میں اس ملک میں نماز سکھائی خازہ نے نماز پھیلائی پھر نماز کے فضائل نماز کے مسائل نماز کے طریقہ نماز کے وسائل نماز پر ملنے والا حجر نماز کیسے پڑھی جائے خوب جم کر خواجہ اس طرح نماز پڑھتے تھے پڑھو نماز اب سب اچھی سچی نماز پڑھنے لگے اب میں سوچنے لگا اللہ کب تک یہ راست چھپا رہے گا یہاں تک کہ میں نے پورے چالیس دن ان کے گزروا دیئے چھے نمبر سکھانے میں اور یہی بتا کر کہ خواجہ نے یہ سکھایا خواجہ نے یہ سکھایا خواجہ نے یہ سکھایا اس کے بعد چالیس دن کے بعد میں سوچنے لگا کہ ابھی کوئی دن اور زندہ رہنا ہے اب یہ امانت لے جا کے حضرت جی کو واپس کرو واپس آئے جماد نظام الدین مرکز میں فیدے نہیں گئے درگاہ کے پاس تھی ٹھہرے اور پھر جا کر حضرت کے پاس کہا کہ حضرت یہ سب کا گزاری سنائی اور کہا اتنا ہو گیا اللہ کا بہت سرا لیکن ابھی ان کو اور آگے کچھ نہیں بتا پتا ہوگا تو پھر کیا ہوگا یہ مجھ نہیں بات لیکن ابھی ان کو کچھ نہیں بتا لیکن نماز اچھی ہو گئی وضو اچھا کرنے لگے رونے لگے اخلاف کیکنے لگے کعا پلٹ ہو گئی ہو گئی سرمائے اللہ سبجر کی نماز یہاں پڑھواؤ اور میرے بیان میں سامنے بٹھواؤ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانو مانو عمر صاحب نے کہا گفتہ کریں حضرت جی کا حکم سا لائے بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو کوئی بات سمجھ میں نہ آیا تو بولنا مجھ بھی اس میں بعد میں ہم تم نپکیں گے نا ہم لوگ سب خاجہ کے ہیں ہاں 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 مولمی جی بالکل ٹھیک اور اس کے بعد ایک چالیس دن گزارنے کے بعد دو تین دن وہاں رہے ہیں اور بہت اچھا وقت گزارا اس کے بعد حضرت جی نے کہا اب اس جماعت کو لے کر دیوبن جاؤ مانو عمر صاحب نے کہا حضرت کیا بہت جلدی بھیجنے کہہ رہا تھا کچھ مچ کے غلطی کو نہیں حضرت ابھی کچھ دن اور فرمایا نہیں ابھی بہت دن رہو گے جاؤ 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 خود مانو عمر صاحب نے کہا گزاری سنائے اچھی پر گزاری اور کہا کہ ہم ان کو دیوبن لے گئے اور دیوبن میں جا کر ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو سب سے پہلے کام کرتے ہیں یہ جو بڑے بڑے درجے ہیں درسگاہیں جہاں یہ سب کتابیں پڑھاتے ہیں اس لئے کہ جب انہوں نے دیوبن کا نام سنا تو بھڑت گئے دیوبن ہی جائیں گے وہاں بھیوں کیوں وہاں بھڑوں کیوں وہاں جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ چھت چھو نہ وہ رسول کے گستاخ نبیوں اور ولیوں کو نہ ماننے والے تو مانو عمر صاحب کی بات آنچ تک مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ صدیت اکبر کی زبان سے جملہ نکلا تھا چاہ دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں لوگوں اللہ کے رسول نبیوں اور ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے والے دنیا میں زندہ رہیں دنیا میں گستاخیاں کرتے رہے ہیں ہم لوگ زندہ رہیں چلو یا ہم زندہ رہیں گے یا وہ زندہ رہیں آپ بڑے پشت ہاں ہاں یہ ٹھیک لاشیاں لیں بڑی بڑی لاشیاں لے کر دیوبن گئے اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہر ہر درجے میں چلنا ہے اور چکے سے چلنا ہے پیچھے بیٹھ کے سبق سننا ہے اور اگر کوئی گستاخی کا کلمہ زبان سے نکلے تو مطبولہ میں تام تمام کر دوں گا ہاں ہاں ملوی جی درنامت نبی کے ناموست قربان اب جس درجے میں جا رہے ہیں عشق رسول کا عجب نزدارہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس زمانے کا دار لوں میرے خود بخاری کے استاد حضرت مونا فقر الدین صاحب مطلع علیہ شیخ العزیز اس زمانے میں وہی تھے شیخ العزیز غالب ہے کیا منظر تھا شہزت مونا فقر الدین صاحب کے عشق الرسول کا جس نے واقعی وہ منظر نہیں دیکھا اس کو کیسے یقین دلائیں ستر ایسی سال کی عمر ہو چکی تھی آخری زورتہ بیماری مرد وفات کی شروع ہو چکی تھی انتہائی کمزور اور نحیب سے سلام کا جواب دینا مشکل تھا ویلچئر پر لائے جاتے تھے آواز ایسی نکلتی تھی کہ کان بعض وقت ہوت پر رکھنے پڑتے تھے مگر اللہ اکبر جس وقت ان کے شاگرد اور ان کے خادم ویلچئر سے اٹھا کر ان کو گود میں اٹھا کر سہارہ دے کر جب بخاری شریف پڑھانے کے لیے مسند درس پر بٹھا دیتے تھے تو پھر ایسا نظر آتا تھا کہ ایک چالیس سال کا مضبوط تمانہ انسان اب بیٹھا ہے سامن دھائی تین گھنٹے لگاتار بخاری شریف کا درس دیتے تھے کہیں نظر نہیں آتا تھا کہ ان کے اندر کوئی زور عجید سید دست پورا ہوتا تھا اور وہ آخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیه الامین وعلی اصحابه الغر المیامین آخری جب یہ خطبہ کرتے تھے اسی وقت ان کے اندر سے روحانی طاقت واپس لے لی جاتے اس کے بعد اب اگر ہم سلام کرتے تھے تو ان کا جواب سنائی پڑھتا تھا یہ میں نے خود مہینوں اپنی آگوں سے دیکھا تو جب وہ ایسے احساسیتہ کے درس میں شہیک ہوئے ایک درس پہ دوسرا درس پہ تیسرا درس تو اب ان کے عقل نے کام کرنا شروع انہوں نے مونا عمر صاحب سنائے کہ مجھے گھرہا کہا کہ بھئی مولوی جی اب چھپاؤ مطلب اب ہم سے سچ سچ بتاؤ ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ دیوبند میں کیا ہوتا ہے اور یہ کیا دیوبند ہے بھئی یہاں کیا ساتھیتہ چھوڑو یہاں کے جو گیٹ کیپر ہیں اور جب باوٹی میں جو دوارچی روٹی پکاتا ہے وہ بھی تحجد پڑھتا ہے دس دس ہزار مرتمہ دروش شریف پڑھتے ہیں یہ لوگ چوبین گھنٹے ہیں یہ چھا لوگ ہیں بھئے ہمیں کیا بتایا گیا تھا تو مولانا عمر صاحب نے سنایا کہ میں نے ان سے الٹا کہا تبھی جلدی مت کرو اور جو دو تین بڑے بڑے باقی ہیں پھر بات کریں گے جب سب بات ہو گئی اور تب میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھئی اب صاف سن لو اللہ جانے تم لوگوں کو کیا بتایا گیا ہم نہیں جانتے کن کے بارے میں بتایا گیا ہم نہیں جانتے یہی مسئلہ کے دیوبند ہے یہی دیوبند ہے یہی دیوبندیت ہے اور ہم سب یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں اب بھائی تمہارا جو جی چاہے وہ کرو اب بات صاف ہو گئی تب مرآن عمر صاحب نے ان سے کہا کہ جواب ان کا حضرت کیا تھا شیخ حمد اور دیگر علماء مدینہ ان کا جواب جا تھا ان کا جواب یہ تھا کہ بس جی بہت ہو گیا اب ہم کو چھٹی دو ان تمام کو جنہوں نے ہم کو جا کر یہ سب بتایا تھا انہی لاتشیوں سے ہم کو ٹھیک کریں گمراہ کر کر چھوڑ دیا ہم جیسے اچھے اچھے لوگوں سے ہمارا رشتہ توڑ دیا ہمیں کیا گمراہی میں مبتلا رکھا ہم سے کماتے کھاتے رہے اور ہمیں کچھ نہیں بتایا تب میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو لاتھیاں لے کر جاؤ گے ان کو مارو گے آپ بتاؤ اگر لاتھیاں لے کر ہم نے تم کو مارا ہوتا تو آج تمہارا یہ حال ہوتا نہیں بھائی یہ راستہ اصلاح کا نہیں ہے جس طرح صبر سے محبت سے احتیاط سے حکمت سے ہم نے تم کو حق بتانے کی کوشش کی ہے اور منکر سے روکنے کی کوشش کی ہے بھائی تم بھی ہم اسی طریقے پر اپنے اپنے ساکھیوں کو گاؤں والوں کو اسی طریقے پر تم اس منکر سے روکو میں یہ سنانا چاہ رہا تھا کہ جب یہ پورا واقعہ ان علماء مدینہ نے سنا اور یہ مولانا نے کہا کہ دیکھیں منکر کے روکنے کی ایک تدبیر ہم یہ اختیار کرتے ہیں آپ حضرات بڑے لوگ ہیں آپ کا ستوہ آپ کا سکہ پورے عالم میں چلتا ہے آپ اپنے طریقے پر منکرات سے امت کو روکیں آپ ہرگز ہرگز ہمارے طریقے کی نقل نہ کریں لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے اب آپ بتا دیں کہ یہ جائز نہ ہو تم چھوڑ دیں اللہ اکبر علماء کتنے مخلص ہوتے ہیں شیخ حماد زارو قطار رونے لگے زارو قطار رونے لگے کہنے لگے آج حق باغی ہو گیا اور خلیل اگلی بات جب جماعت طلبہ کی نکلے تو تین دن کے لیے تو میں نہیں نکل پاؤں گا چوبیس جھنٹے کے لیے مجھے لے کر جانا میں خود نکلوں گا جماعت سمجھنے آگئے بات